ان کے خلاف کوئی ایک شبد کیوں نہیں لکھتا سر کیوں نہیں لکھتا پاکستان کے مو سے ایک لفظ کیوں نہیں نکلتا عمران خان کے مو سے ایک لفظ کیوں نہیں نکلتا کہ چین گلت کر رہا ہے وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے خلاف اتنی تشدد ہو رہی ہے اماموں کو وہاں پہ اماموں کو جو آپ کے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو شراب پلائی جاتی ہے سور کا گوشت کھلائی جاتا ہے یہ سب الجزیرہ کی ریپورٹس ہیں بی بی سی کی ریپورٹس ہیں نیو یورک ٹائمز کی ر رہا ہوں سر ایک بار کسی نے چین کو نہیں بولا سر وہ فارق جو ڈیزرٹ کی پرنسس ہے جو یہاں پہ لگ رہا تھا لوگوں کو کی اونٹ پہ بیٹھ کر آئے گی تلوار ہلاتے ہوئے اور آزاد کر دے گی کشمیر کو بھی اور ہندوستان کو فتح کر لے گی وہ اس کے مو سے بھی آج تک نہیں نکلا کہ چین نے کچھ کر آئے اتھر قاظمی صاحب ایک بات بتائیے میں چین کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کشمیر کا رخ نہ کریں آپ چ چین تک ہی محدود رہیں چین کے واسطے میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ چین مسلمانوں کو مارے ان کے گھروں کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے ان کے موبائل فون پر ایپ لگائے ان کو نماز پڑھنے سے روکے ان کو روزہ رکھنے سے روکے ان کو ان کو اپنی اسلام کو ایسا ریلیجن فالو کرنے سے روکے اور یہ سب الجزیرہ جو وہاں کے ہیں باہر کے نیوز پیپرز ہیں جن کا آپ لوگ حوالے دیتے ہیں ج وہ سب ہو جاتا ہے آپ لوگ چین کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا سر کوئی چین کے بارے میں کہ نہیں کیوں نہیں کہتا سر کیا خوف ہے چین سے جہاں تک تعلق ہے کہ خوف کا تعلق ہے خوف تو ہمیں کسی سے نہیں ہے اب چین کے حوالے سے جو بھی ریپورٹس ہیں جو میڈیا میں ریپورٹ ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو کلیر ہوگی کہ جو آپ دنڈورہ پیٹتے آ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اب حالت یہ آگی ہے کہ آپ ایک کیمنس ریجیم سے اپنے آپ کو کمپیر کرنا شروع ہو گئے ہیں اب چین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ میڈیا نے ریپورٹ کیا اس کو کنڈیم بھی کر ر اور آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سوئی مسلمانوں پیڑی بھی ہے پاکستان جہاں پہ اگر کہیں ہندووں کے ساتھ ظلم ہوگا یہودیوں کے ساتھ ہوگا عیسائیوں کے ساتھ ہوگا ہم ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے لیکن آپ لوگ گھما پھر آ کے واپس آ کے آپ لوگوں کی سوئی مسلمانوں پیڑ جاتی اور جس طرح پہلے جنرل صاحب نے بات کی اور کرنل صاحب نے بھی بات کی اس سے ظاہر ہو گیا کہ اکھنڈ بھارت کا جو آپ کا خواب ہے اور اکھنڈ کشمیر کا جو آپ کا خواب ہے وہی اصل جو ہے پرابلم کی جڑ ہے وہ آپ کے نکل نہیں رہا ذہنوں سے اور ابھی بھی آپ کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس سارے خطے کو آپ اکٹھا کر لیں اور یہیں سے پرابلم آتی ہے جب آپ ایک ریالیٹی کو تسلیم نہیں کرتے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ہر چیز پاکستان سینٹرک ہے آپ کے الیکشنز پاکستان سینٹرک ہیں آپ کے ٹی وی پروگرام پاکستان سینٹرک ہیں تو آپ لوگ کو پاکستان فوبیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ع حالت جی ہے کہ وہ عرب شہزادے اور شہزادیاں جو موج مستی میں ڈوبے ہوئے تھے جن کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں تھا اپنی عجاشی کر رہے تھے آپ لوگوں نے اتنے مظالم کی ہیں مسلمانوں کے پر وہ بھی جاگ گئے تو یہ اس سے یہ آپ کی اپنا جو کردار ہے تھوڑی سی آپ اس کے اوپر اپنا نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہج کیا وجہ ہے کہ کوئی دنیا آپ کو یہ کہہ رہا ہے جی اتر خازمی صاحب بہت بہت شکریہ دو باتیں اس کے پہلے میں ویبوف کے پاس جاؤں ویبوف سنگ سے بات کروں گا اس کے پہلے میں آپ کو جواب دے دوں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بولا کی آپ اپنے آپ کو چائنیز کومیونسٹ کنٹری کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں نہیں میں چائنہ کے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا ہم چائنہ سے بہتر ہیں اور چائنہ کبھی پہنچ نہیں پائے گا یہاں پہ چائنہ ہم کمپیر نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے موہ میں دہ ہی کیوں جم جاتا ہے آپ لوگوں کی کیوں یاد داشگائے ہو جاتی ہے اور جہاں تک ایرپ پرنسس اور میڈلی اسٹ اور گلف کا سوال ہے وہاں پہ اسرائیل کو چھوڑ کے کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے سر وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کوئی سیکلر کنٹری نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے تو ان کو تم ویسے بھی سیریسلی نہیں لیتے ٹھیک ہے آخری بات جو آپ نے بولی اکھند بھارت کی تو آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ چھوڑ کے بلوچستان کیونکہ بلوچستان کو ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ملک ہونا چاہیے اکھند بھارت کو میں پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں اور ہم نے اپنا سنیے سر ہم جو بھی کام کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں پیسے نہیں ملتے اور یہ ویب بھی بیٹھا ہے جو سکرین پہ یہ بھی ایسی کام کرتا ہے جس کے پیسے نہیں ملتے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا سپنا ہے ہم قائم نہ کر پائیں اس کو مکمل نہ کر پائیں ہمارے بچے کریں گے ان کے بچے کریں گے ایک دن اکھند بھارت ضرور ہو ہمارے بچے کریں گے